السلام علیکم ناظرین میں موجود ہوں ریسکیو گراؤنڈ خانے وال میں اور آج بن سعید ہاکی میلا کا انقاد یہاں پہ کیا گیا ہے ہم آپ کو ہاکی دکھائیں گے قومی کھیل ہاکی جو بلکل ہی ہم بھول چکے تھے تو بن سعید ہاکی میلا یہاں پہ سجایا گیا ہے ہاکی کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے کھلاری آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کھیل رہے ہیں تو مزید ہم بات کریں گے ڈیسٹرک سپورٹ آفیسر اور دیگر جو انتظامیوں سے بات کریں گے آج کا یہ میچ ایک ایک گول سے برابر دوسرا ہاکی اسوسییشن کے ذلعی صدر جناب محمد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اس کھیل کو ہم بھول چکے تھے آپ نے دوبارہ زندہ کیا آپ کے دیگر دوستوں نے دوبارہ زندہ کیا کیا گینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شکر نہیں کہ ہاکی کا کھیل جو ہے وہ زوال پذیر ہے پاکستان میں اور الحمدللہ ڈیسٹرک آکی اسوسییشن کے پلیٹ فارم سے ریسپیکٹیڈ سر ڈیسٹرک سپورٹ سپورٹ سفیسر صاحب محمد حفیس صاحب نے یہ ہماری بڑی سربراہی کی ہے اور انہیں میں پورا یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ حاکی کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور انشاءاللہ حمدلہ خانے وال سے کلیم اللہ سمی اللہ شہباز انساءاللہ دوبارہ پیدا کریں گے کان کان سے یہ ٹیمیں آ رہی ہیں اور کتنے میچ ہو چکے ہیں اور کتنے دن یہ میلہ جاری رہی ہے سر یہ چار دن کا ایمٹ ہے اور موسٹلی سعود پنجاب کا ایمٹ ہے سر جس میں جہانیاں میاں چننو چیچا وطنی خانے وال ان جگہوں کی ٹیمیں آئی ہیں آٹھ ٹیموں کا سر یہ ٹورنامنٹ ہے اور انشاءاللہ آج اس کا دوسرا دین ہے اور جمعہ کو انشاءاللہ اس کا فائنل ہوگا ہے جمعہ کو فائنل ہوگا اور آج کون کون سی ٹیمیں کھہ رہی ہیں آج سر اس وقت آپ کے صاحب نے میاں چننو اور اکوال لگر کا میچ ہو رہا ہے جو کہ اس وقت غالباً میاں چننو کی ٹیمیں ایک سیفر سے جیت رہی ہے اچھا دن میں کتنے میچ ہوتے ہیں سر ڈیلی ہم دو میچ کرواتے ہیں اور یہ آج کا دوسرا میچ ہے سر اچھا یہ اس کا اختتام کب ہوگا میچ کا اس کا سر تقریباً اس کا میکسیمم بیس ایک منٹ پڑے ہیں سر اس میچ کو ختم ہونے میں تو انشاءاللہ کنٹینو جاری ہے اور انشاءاللہ یہ بڑے حسن طریقے سے مکمل ہو جائے گا سر اور شہری آپ کو میچ دیکھنے کافی زیادہ آتے ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں تعداد کافی زیادہ شہریوں کی علم دلہ سر آپ نے تو ایک میسیج دیا تھا ہوا رال کہ آپ گیرون میں ہیں گیرون کو آباد کریں اگر گیرون آباد ہوں ہمارے ملک اسپتال جو ہے وہ بھی ران ہو اور جتنا ہم گیرون کو بات کریں گے انشاءاللہ ہوتی نہیں یہ نوجوان نسل جو ہے وہ ایک اچھی ایکٹیویڈ کی طرح راگیب ہوگی سر بہت شکریہ سر تینکیو سپورٹ اوفیسر جناب محمد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاکی قومی کھیل اس کے بارے میں ان سے جانیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے ہاکی کھیلیں انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا سب سے پہلے میں ڈسٹرک ہاکی اسوسییشن کے جو عددار ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آیا اس کے بعد سب سے بڑی میں ان کو مبارک بات یہ دوں گا کہ اس کھیل کو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناپید ناپید نہیں ہوئی ہماری تقنیک چینج ہوئی ہے تقنیک کی وجہ سے ہمارے کھلاڑی بیک پہ چلے گئے کیونکہ اب ساری گیم چلی گی آسٹرو ٹراپ پہ پہلے جب گراس پہ کھیلی جاتی تو ہمارا پوری دنیا میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اب والڈ نے اسی کو چینج کیا ہے اور اس میں چونکہ ہمارے پاس اس کو سینسی بنیادوں پہ انہوں نے ہاکی کو اسٹیبلش کیا ہے اور جس میں ہم تھوڑا پیچھے ہیں سپورٹ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے یقین دھیانی کراتا ہے کہ انشاءاللہ ہم سے جو کچھ ہو سے کہا کی کے بارے میں ہم سپورٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب اور ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم ان کھلاڑیوں کو جو بھی ہماری سپورٹ ہوئی ہم ان کے لئے کریں گے اور بچوں کے کیمپ بھی لگوائیں گے اور ان کو بہتر سے بہتر سہولت مہیا کرنے میں ان کا ساتھ لیں گے شکریہ سر جی ایڈوکیشن آفیسر شمیم خان صاحب مارسل موجود ہیں سر آپ بھی یہاں پر میچ دیکھنے آئے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جسٹیک ایڈوکیشن آفیسر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشیف لائے اور سیکنڈ ہی ہے یہ رہو نہ کریے میلے دیکھنے سے ایک نیا جنون اجذبہ ہمیں اپنا بچپن یاد آ رہے اپنی جوانی بھی ساتھ ساتھ یاد آ رہی ہے اور اگر ایسے ہی گراؤنڈ ہم آباد کر دیں تو میں نہیں سمائی تک ہسپتال ویران نہ ہوں ہو جائیں گے ہو جائیں گے ایسے ہمیں آباد کرنا ہے اور آج جو ہر بچے کے ہاتھ میں ہم موبائل دیکھ رہے ہیں اس سے یہ ضروری ہے ان کو دو چیزوں کی طرف لائے جائے کتب بھی نہیں کی طرف لائے جائے ایک سپورٹس کے گراؤنڈوں کو آباد کیا جائے اور آج دیکھیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ پھر ورڈ کے اندر پاکستان کھیلوں کے اندر بہت آگے ہوگا بہت شکریہ سر جی کھیلوں کے اندر پاکستان وہ وقت دور نہیں جب بہت آگے ہوگا انتظامیاں یہاں پہ موجود ہیں آپ کو اب میچ دکھاتے ہیں کہ کون سی ٹیم یہاں میں میچ کھیل رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم خانوال سے محمد عاصف چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ خانوال کے کسی مسئلے جیسے سیوریچ ٹوٹی پوٹی شڑکیں اور دیگر مسائل پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کی پرموشن ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر گاڑی کی خرید و فروخت چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خانوال کے کسی ٹینلٹ جو چھپا ہوا ٹینلٹ ہے اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خانے وال سیٹی ڈیجٹل میڈیا ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ اس ورسپ نمبر 0311 698 0347 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے خانے وال سیٹی ڈیجٹل میڈیا